نمسکار دوستو چناف سے پہلے پردھارمتری نرین درمودی نے سوال کیا تھا کون راہل کون راہل آج اس کا جواب مل گیا ہے دوستو یہ ہیں راہل یہ وہی راہل گاندھی ہیں جن کی پوری مشینری لگا کر چھوی خراب کرنے کی کوشش کی گئے کروڑوں روپے خرج کیے گئے انہیں گھر اور سنسط سے نکال دیا گیا نہ جانے کتنے مقدمے لگائے گئے اتنا سب ہونے کے باوجود راہل گاندھی ڈرے نہیں نہ ہی چھکے اور نفرت کی راجنیتی کے خلاف راہل گاندھی چٹان بن کر لڑے تمام بھارت جوڑو یاترائیں کی لوگوں کے بیچ میں پہنچے لوگوں سے ملے جنتا کی آواز بنے اور آج راہل گاندھی نیتا پرتیپکش چن لیا گئے ہیں دس سال بعد دیش کو ایک نیتا پرتیپکش ملایا ہے دوستو ابھی تو ڈھنگ سے سدن شروع بھی نہیں ہو پایا ہے اور ابھی سے وپکش نے اپنی مضبوطی دکھانا شروع کر دیا ہے راہل گاندھی موڈی کے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں پی اے موڈی خود ان سے ہاتھ ملانے کے لئے ان کا انتظار کر رہے ہیں جس راہل کو پہچاننے سے انکار کر دیا کرتے تھے آج اسی راہل گاندھی سے ہاتھ ملانا پڑا ہے اسی راہل گاندھی کے ساتھ سدن کی پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے سپیکر کو ان کی سیت سے ادھیکش کی کھڑسی تک لے کر جانا پڑا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں پانچپا سانسد اومبرلا اٹھاروی لوگصبہ کے ادھیکش چن لے گئے سپیکر چنے جانے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی سپیکر اومبرلا کی سیٹ پر آئے اور انہیں بدھائی دی بتا دے یہ پرمپرہ رہی ہے کہ سدن کے نیتا یعنی پردھان منتری اور نیتا پرتیپکش لوگصبہ ادھیکش پت کے لئے چنے گئے سانسد کو ان کی سیت سے لے کر کے ادھیکش کی کھڑسی تک لے کر جاتے ہیں سانسد اومبرلا کو جب ادھیکش چنہ گیا تو اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی ان کی سیٹ پر آئے دیکھیں ذرا کون راہل بولنے والے آج ان کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آسمانی اوتار ماننے والے زمین پر آ چکے ہیں راہل گاندی کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد پردھان منتری اور نیتا وپکش یعنی کی راہل گاندی سپیکر کو ان کی سیٹ تک لے کر گئے اس داران پی اے موڈی اور راہل گاندی نے ہاتھ بھی ملایا دوستو یہ سچ میں اعتحاسک پل تھا شاید اسی لئے کیونکہ اس کی خوب چرچہ ہو رہی ہے اور موڈی جی راہل گاندی کی پہچان کو پہچاننے سے انکار کرتے تھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو پی اے موڈی کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخر راہل گاندی ہے کون اور کیا کچھ کر سکتے ہیں اب کبھی بھی موڈی جی راہل گاندی کو نا پہچاننے کی غلطی نہیں کر پائیں گے اس پر کانگرس کے لوگ اور جنتہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے دیکھئے کانگرس پرابقتہ سپریہ شریہ نیٹ کا ٹویٹیں لکھتی ہیں کہ کچھ سوالوں کا تگڑا جواب وقت خود دیتا ہے پپو رام لکھ رہے ہیں کہ سوال کیا تھا کون راہل اس دیش کو ایک جھٹ کر دیا سنجراؤت کا ٹویٹ دیکھے لکھتے ہیں کہ کون راہل یہ ہے راہل یہ تو ٹریلر ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا پرشاند کنوجیا نے یہ تصویر پوسٹ کی ہے دیکھئے اس میں راہل گاندی کے ساتھ موڈی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور لکھا ہے ساتھ میں کہ نریندر موڈی نے کہا تھا کون راہل آسام کانگرس کے پیس سے بھی ٹویٹ کی گئی ہے ویڈیو لکھا ہے کہ پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ کون راہل لال جی دیش آئی کا ٹویٹ دیکھئے لکھا ہے کہ سمیں کتنا بلوان ہوتا ہے اچھے اچھے اس کے سامنے گھٹنے دیکھ دیتے ہیں ایک سمیں کون راہل سے شروع ہوا سلسلہ آج مجبورا ہاتھ ملانے تک پہنچ گیا ہے راہل گاندھی جی دوستا ایک وقت تھا جب موڈی لہر کے چرچے ہوا کرتے تھے لیکن آج لہر ہلکی پر چکی ہے یہ ساپ دکھائی دے رہا ہے اور گھمنڈ چکنا چور ہو چکا ہے اس پر آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے یہ خبر آپ الٹا چشمہ یوزی پر دیکھ رہے ہیں نمسکار